بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالب تخارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹیٹیک انیلیسز کو پہ ایک نیا پر دیا دوستو آج سے دو دن پہلے سٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس کے اندر سٹیٹ دپارٹمنٹ کے جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ جلد حل چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر سے حل کا اس علاوہ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے انڈیا کو کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے خلافردیاں بائیڈ ترے اور خاص طور پھر جو انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں ان کو بحال کرو اچھا ایک طرف تو یہ بات کی جاری ہے کہ بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ جو کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ علاوہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہائی لیول باتیں ہوئی ہیں جس میں سیکٹری آف ڈیفرنس اور سیکٹری آف سٹیٹ نے جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی امریکن نے اس میں اتحاد کو بڑھانے کی اور مزید کوپریشن کی بات کی ہے دوسری طرف جب پاکستان کے ساتھ جو رویہ اس وقت نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے فورن منسٹر کو امریکن سیکٹری آف سٹیٹ آف ڈیفرنکن کا فون آیا تو اس نے انہوں نے دینیل پرل کی بات کی اور اس کے علاوہ ایسے ایونیوز کی بات کی جس میں کوپریشن مزید بار سکتی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک آپ کو مزید کی بات بتاتا چلوں کہ بائیڈن اپنی کمپین کے درمیان بھی کشمیر کے حق میں بات کے طرح خاص طور پر کمالا ہیریس جو ہیں انہوں نے دو ہزار انیس کے اندر جب آہ انڈیا نے پانچ اگست کا فیصلہ لیا تو اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ ہماری نظر ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ جانتے دو ہزار انیس کے اندر بھی جے شنکر نے جو ہے کمالا ہیریس سے ملاقات جو ہے اسے کینسل کر دیا تھا ان کے بیانات کی وجہ سے لیکن جب اقتدار میں یہ آئے تو اس کے بعد ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوپریشن کی بات ہو رہی ہے ہاں یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ بائیڈن نے ابھی تک مجید بات نہیں کیے جبکہ وہ جیپین اور اپنے باقی قوارڈ کے پارٹنر کے ساتھ بات چاہتے ہیں اب میں آج کے ہمارے پروگرام کے اندر بھی ہمارے جو گیسٹ ہیں کرنل اسر نحمود ان سے ہم پوچھنا یہ چاہیں گے میرا پہلا سر سوال پہلے تو ویلکم آپ کو کروں گا اسلام علیکم پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آہ بائیڈن تصفیہ چاہتا ہے لیکن پاکستان نے جو ابھی پرائم نسٹر نے بھی جو ازار کشمیر و کشمیر دے کے اوپر بیان دیا تھا جو ان کی سپیچ تھی انہوں نے کہا کہ اگر ریزولوشن کی طرف آتا ہے تو ہم آلیو برانچ جو ہے وہ آگے بھرانے کے لیے جائے اور کچھ ایسے ہی ملتا جلتا بیان جو ہے آرمی چیف کی طرف سے بھی آیا تھا تو ریزولوشن کی طرف آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹھری سیونٹی جو ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا پڑے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور خاص طور پر بی جے پی کی جو بارٹ پالسی ہے جس اسے ابھی بھی ہندو مجورٹی جو سپورٹ کر رہی ہے کیا انڈیا کسی پوائنٹ پہ امریکہ کے پریشر پہ کے اندر آکے ٹھری سیونٹی کو بحال کرے گا یا یہ صرف ایک وہ زبانی جمع خرچی ہے جو ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلال تینکیو بری مچ لیکن پہلی بات تو یہ آتا ہے کہ انڈر موڈی اب سے نہیں وہ تو جب سے اس نے سیاست میں انڈین سیاست کی بات کرتے ہیں جب وہاں بھی اس نے اپنے کالے پہ رکھے تھے تو وہ تب سے اس نے آغاز یہ کیا تھا جی کہ جو جو سپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا اس کو ختم کیا جائے اور اس کے لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آرم اس کو چار دہائیوں کی سیاست کی ہے اور اس کے بعد اس کے پہلے پانچ سال کے اندر بھی ہے اس اور پھر دوسرے ٹرم کے اندر آکے تو اس نے یہ سارے کا سارا اکیاں سے ایکشن کیا اگر ایک کسی انڈیویجول کو میں یہ بھی کہوں گا کہ اچھا جو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ پولٹیکس کے اندر بھی آتا ہے ایک اپنے اوڈیکٹیوز یا گولز کے ساتھ آتا ہے اور وہ اچیو بھی کر لیتا ہے تو دو یوں تینک کہ اب اس کو یہ کسی طریقے سے یہ تری سیمیٹی ترٹی پائی وے کو ریوک کرے گا اور اس کا جو سپیشل سٹیٹس ہے وہ اس کو بھاگ کرے گا اور اس کا ایک ہی یہ ایک الادہ چیز ہے کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اوورال کشمیریوں کی جد جہدے آزادی کو دیکھتے ہیں اور بھلے ہم اس کو کہیں جی کہ سیمٹی فور ایرز آلماس ہوا چاہتے ہیں سیمٹی تری انڈ ہاف ایرز کے اگر ہم بھاگ کریں اس سے پہلے بھی ڈوگروں کے خلاف جس طریقے سے ہماری یہ کشمیری بہن بھائی جد جہد کرتے ہیں وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں تو یہ تو آپ کہہ لیجئے کہ اگر اب بھی ڈیرھ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ جب ہاں پہ کرفیو جیسی صورتحال ہے پوری ویلی کو انڈیا نے اس کو ایک باپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریزن کے اندر اوپن پریزن کے اندر کنورٹ کر دیا تو کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ نہیں ان کی ریزیلینس کے اندر ان کی جد و جہد کے اندر ان کی جو اوورال جس طرح کا سٹانس انہوں نے لیا ہے جو جد و جہد ازادی کرنے ہیں اس کے اندر کی کسی طرح کی کوئی کمی ایک لیاست نہیں آئی جیسا بھی انڈین گورنمنٹ کلیم کرتے ہیں اگر اس وقت بھی وہاں پر آٹھ لاکھ کے قریب فوج موجود ہے اور یہ فور جی تو بھی انہوں نے چند دن ہوئے اس کو ایک لیاست سٹور کیا ہے اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھنے کے اس سے بھی انسانی حقوق کی آباد کرتے ہیں ٹھیک ہے بھلے ہم اس کو جو ایبارڈنگ کی اوورال جو پولیسی ہے اس کے ساتھ ہم ان کی پارٹی کی پولیسی کے ساتھ کورلیٹ بھی اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کشمیڈیوں کو یا مسلمانوں کو سائٹ پر کر دیں جس طرح کی آپ خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں مطلب یہ یقین مانئے آپ دنیا کے اندر سے کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم وہاں پر چلی جائے ایک تو کسی کو علاوی نہیں ہے یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑی جھگوریت ہیں اور نہ یونیٹیڈ نیشن سے کوئی نمائندہ نہ کسی اور طرح کی کوئی تنظیم ہے یا انسانی حقوق کی کوئی تنظیم ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کوئی ارگنیزیشن ہے کسی کو وہاں پر علاو نہیں کرتے کہ وہ اس ملی کے اندر سے جائے مطلب چیزیں جو ہیں اٹروسٹیز کہلیں اسٹیٹ ٹیرورزم کیا بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارا وہ ایک لیاسے مشکل ستم انہوں نے کشمیڈیوں کے ایک لیاسے بنایا ہے ان کے وہ ویل پار کو توڑنا چاہتے ہیں اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے منصوبیں ہیں آپ یقین کیجئے بلال صاحب پر جس طرح سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو بے روزگار ہزاروں کی دداد میں لوگ ہیں انہوں کو مہاں پہ لاکھیں پسا رہے ہیں تقریباً کوئی ان کا پلان یہ ہے چھے لاکھ ہندو پندت لے کر آنا چاہتے ہیں وہ ان کو ایک لیاس سے پسائیں گے پھر اسی کے ساتھ ان کے بہت سارے سولجرز جو ہیں میں گورکا سولجرز کی بات کر رہا ہوں جو ریٹائرڈ اب وہ ان کو ایک لیاس سے لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور ابھی جو ان کے ابھی ایک اور آنگل سے بھی دیکھے کہ دوہزار اکیس کے اندر جو ان کی مردم سماری ہونی تھی کیونکہ اس سے پہلے دوہزار گیارہ مویچی تو اکیس والی انہوں نے کینسل کر دی کہ نہیں ہم اس کو دوہزار پچیس اندر کریں گے بھائی بکوز دیفرنٹ ڈیزائنز اور ٹرینز کس ڈیمو گرافی کو اوورال یہ آپ کو چینج کرتے ہو نظر آئیں گے اور اس کے بعد اگر فرض کر جی کہ وہ کسی طرح کی رائش ہماری بھی کراتے ہیں تو سرٹلی ایک تو مہت پہ آبادی ایک لہاں سے کچھ اور اس پیارٹی میں فرق آ جائے گا تو یوکن میک آؤٹ کے دنیا کو کہیں کہ دیکھیں وہ تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم کیسے کہیں کہ ہم کو راضہ کرنے ہیں سر سر میں یہ سمجھتا ہوں سر 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 سوری آپ کو میں درمیان میں سر کاٹ رہا ہوں سر بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے نا امریکہ چاہتا ہے کہ جو تینشنز ہیں آپ ان کو ختم کیا جائے سر لائن آف کنٹرول تو پانچ اگرز کے فیصلے کے بعد ختم ہو گئی تھی جب وہ دسپیوٹڈ جو ایک معاملہ تھا اور وہ معاملہ جو آپ یونی لیکٹرل انڈیا ایکشن کی بعد جب اس نے اسے زم کر لیا اور دسپیوٹڈ مقاول انڈیا کے وہ نہیں رہا تو ان ادر ورڈ انڈیا نے تو شملہ معایدہ بھی ریوک کر دیا شملہ معایدہ ریوک ہوا لائن آف کنٹرول ختم ہو گئی اب تو وہ ایک سیز فائر لائن ہے جس کے اوپر پاکستانی اور انڈیاں پورسز بیٹھ ہی ہیں فرینکلی بات تو یہ ہے جب آپ کنفلکٹ کی ریزولوشن کی بات کر دیں امریکل نے یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کنفلکٹ لیکن کس طریقے سے ہو سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی اس طرح کا دباؤ ڈال رہا ہے انڈیا کے اوپر کچھ سیونٹی کا جو معاملہ جو ہے اسے دوبارہ بہال کیا جائے تاکہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو شروع ہو اس کے بغیرے تو سٹارٹ پوائنٹ ہی نہیں ہو سکتا لیکن میں بنار ہمیں توڑا سا نا امریکلہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس وقت یہ یو ایس گورنمنٹ ہے یو ایس ایڈمسٹریشن ہے سٹیٹ دپارٹمنٹ ہے تو وہ ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے انڈیا پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس کے رزولف کریں گے تو سرٹلی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا they got lot of many problems they got lot of many issues جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر بجانا ہے why because ڈالر ٹرمپ نے جو پچھلے چار سال کے اندر جس طریقے سے امریکہ کو رول کیا سرٹلی ایک اوبرال تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر امریکہ کی یا وائٹ ہاؤس کی بے تحاشہ بے توقیری ہوئی ہے اور آخری دنوں میں تو یہ سٹیج آ گئی تھی کہ اگر ان کا وائٹ ہاؤس سے اگر کوئی پریس سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوتی تھی کوئی ڈالر ٹرمپ نے ٹویٹ کو جس طریقے سے پروموٹ کیا اور ایجاد کیا ایجاد تو میں نہیں کہوں گا پروموٹ کیا اور استعمال کیا اور لوگوں کے اندر اس کے اویرنس ایک لیا سے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے تو لوگوں نے تو اس کا اثر ہی لینا چھوڑ گیا تھا ہے چاہے ان کے امریکن پریزیڈنٹ کے ٹویٹ ہوتے تھے یا ان کے سٹیٹ ڈیبارٹمنٹ کی کسی طرح پریس بریفنگ ہوتی تھی کیونکہ آپ نے امریکہ کا جو اثر جو جو اوور آر قلبہ تھا پوری دنیا کے ادارہ حکومتوں کے اوپر اور اگر کسی طرح کی کوئی بھی بات یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ جب آئی ٹاؤس سے نکلتی تھی وہ فیل کرتے تھے کہ جس ملک کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے صفحیں جب وہ سیدھی ہونی شروع ہو گئیں تو یہی تو ایک پرابرم جو اے بارڈن کو یا اوور آنے کی پارٹی کو ہے ایجی ڈیموکریٹس کو کہ ہم آگے کس طریقے سے وہ لے کہ چلے اسی طرح انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ is right back اور ڈپنومیسی کے اوپر اور ملٹیٹوڈ ڈپنومیسی کے ایک لیاس سے انہوں نے بات کی مختلف طرح کے معاہدے تھے وہ اس کے اندر ایک لیاس سے انہوں نے آنے کے بات کی تو there's so many things they have to go for it امریکہ کے اندر ان کے اپنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پرابرمز ہیں اوورال اگر دیکھا جائے اور جسا وائل سوپر مارسسٹ کی اگرام بات کرتے ہیں اور جو اوورال امریکن سوسائٹی کے اندر بھی ڈیوائی نظر آ رہا ہے they've got to do so many things بدن امریکہ بہت سارے ایک لماد ایک لیاس سے انہوں نے اٹھانے کرونا کے ان کو بہت بڑے ایک لیاسے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ایک لیا اس وقت موجود ہے اس کو انہوں نے ریزولف کرنا ہے so what i say کہ اس سے ہٹ کے بھی this is one of the problem میرے لیے ہمارے لیے اور even کشبیریوں کے لیے تو بہت بڑا problem ہے maybe even انڈیا کے لیے شاید نہ ہو کر they are very comfortable کہ یہ آری سے زیادہ فوج انہوں نے کشبیر میں لگا دی انہوں نے اس کو hold کر لیا that is beside the point but other than that i would say کہ نہیں امریکہ کو larger perspective میں اور globally جا کے دیکھیں یعنی آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی foreign policy کی statement biden کی آئی ہے overall yes it was very comprehensive but pretty detailed کے انتصال چیزیں بتائی گئیں اور اس کے اندر تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ چائنا اور رشیا دونوں کو ایک لیاسے نہ صرف یہ کہ target کیا گیا بلکہ انہوں کے ایک لیاسے enemy declare کر دیا گیا کہ جی نہیں اب وہ جس طرح کے پہلے حالات تھے وہ رشن پریزیڈنٹ کو اس طرح کی آسانیت اب نہیں amerika is totally different for him and likewise چانہ کو جس طرح کسے کہا گیا کہ نہیں ابھی now we have to see کہ ہم چانہ کو کیسے tackle کرتے ہیں تو ابھی تو they got the larger آپ سے کہ جس سبجیکٹس ہیں جو ان کے سامنے آرہے ہیں مختلف طرح کی چیزیں ہیں ایران کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں yes this is one of the سبجیکٹس بھی they have to be اسی کے ساتھ پھر آپ middle east کے اندر چلے جائیں middle east میں بالکل ایک totally different scenario ہے افغانستان کے اندر میں ہی انہوں نے فوجوں کے انقلاب پورا کرنا ملیٹ سے بڑھا دے گئے to do with it اور افغانستان کے جو افغان طالبان ہیں انہوں نے طالب ارٹیمیٹم دے دیئے جی کہ اگر یہ اپنے ٹروپس کو پل اٹھ نہیں کرتے as per the agreement do you understand کہ اس کے اندر آپ اس کے بعد ہم کمیں کہا جا رہے ہیں اور certainly not کشمیر یعنی کہ کشمیر کشمیر اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے اہمیت نہیں رکھتا لیکن سب کشمیر ہی ایک ایسا مدد ہے جس کی وجہ سے چائنہ نے آپ جانتے نائنٹیز کے اندر کافی بورڈر ایگریمنٹ ہو گئے تھے یہاں تک کہ سکم جس کے اوپر کلیم کرتا ہے انڈیا کو اجازت دے دی کہ یہاں پہ بورڈر پوسٹ بنا دو ٹریڈنگ پوسٹ بنا دو اس کا مطلب یہ سا کہ چائنہ نے ایکٹیویٹیز کے اندر کچھ آلی آئے لیکن جو پانچ گرز دو ہزارت انیس کو فیصلہ لیا گیا اس کے بعد چائنیز نے خود کہا کہ لڈاق کا جو مانگلہ شروع ہوا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک سٹیٹس تھا لیکن ایک یونی لیٹرل جو سٹیٹس چینج کر دیا ہے اس کی وجہ سے ہم اپنا کلیم جو ففٹی نائن کا کرتے تھے اب ہم اس کے اوپر ہی راضی ہوں گے اس کے علاوہ ہم بورڈر کے اوپر ہم راضی نہیں ہوں گے اسی طرح آپ دیکھ لیں پورا جو مکموہن لائن ہے اس کے اندر بھی آپ چلیں جائیں سیون سسٹر سٹیٹس کی طرف ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھرپے ہو رہی ہیں اور جو ہے آمنے سامنے آئی بول ٹو آئی بول تو امریکہ کیوں ریالائز نہیں اس چیز کو کر پا رہا کہ اسے مودی کو اگر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آمن اگر ہم بائیڈن کو سچا مانیں گے کہ وہ سچا ہے ٹھیک ہے وہ پیس چاہتا ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے اگر وہ پریچر ڈالے تاکہ ایک تو کشمیریوں کو رائٹ مل جائے دوسرا یہ جو تین طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے انڈیا کے ساتھ خلاف پاکستان اور چائنہ کھڑا ہے یہ بھی کلیش کو روکا جا سکے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ڈالا جائے گا پریچر انڈیا کے اوپر کہ وہ بندے کا بچہ بنے یا پھر وہ جو چار انہوں نے بیسک فاؤنڈیشنل موائدے کی ہیں ان کی وجہ سے صرف پاکستان کو پھوش کرنے کے لیے جو ہے بیان آ جائے کرے گا اور وہاں پہ کہا جائے گا کہ بھائی تو ہمارا دوست ہے چائنہ کو ہم نے کنٹین کرنا ہے اس کے کشمیر میں جو کرنا ہے کر لے فرنکلی سپیچنگ سوال لمبا ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے کہ جی میں آپ سے یہ سر سر ویسٹ بینک والا جو ہے وہ فارمولا لگایا جا رہا ہے سر فارن پوریسی کے جو پیرا میٹرز دیئے ہیں اس کے اندر تو یو فیل کہ وہ چائنہ کو اور رشیا کو دی وانٹو ریلی ٹیک ڈمار بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو کشمیر اچھا جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چائنہ کو ایسے چائنہ کی اٹنشن کو ڈائیوٹ کرنا ہے اس کے جو اوپرال بی آر آئی پروجیکٹ ہے جب آپ کے پاس سی پیک آتا ہے اس کو بھی انہوں نے ایک لحاظ سے ڈسرپٹ کرنا ہے اس میں ان کو کس کی ریکوارمنٹ ہے انڈیا کی ہے انڈیا کو انہوں نے اگر انوال کیا لداخ کے اندر لداخ کے اندر اب اگر آپ چائنہ کو اوکے ساکن کرتے ہیں پاکستان کو بھی آپ نے انگیج کر دیا تو آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آفٹرال چائنہ کی کوئی توجہ آئے گی تو اسی نہیں اس طرف کے بھی یہاں بھی سیٹویشن چل کر رہی ہے تو جب آپ اس کو لارجر گلوبل پرسپیکٹیو کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو کانفلیٹ ہے وہ تو امریکہ کے جو اوورال پولیسی اس کو تو سوٹ کرتا ہے کیونکہ انڈیا تو آج کل جس کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ ظاہر کر رہا ہے کہ yes they are the ریجنل سپر پاور اور وہ اسی زوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور without realizing کہ internally what is happening in انڈیا اور انڈیا with every passing day کس طریقے سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو چند دن پہلے کی بات ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جی کہ اس سال یعنی دو ہزار 21-22 کے اندر جو انڈیا ہے اس کی growth چلی گئے 11% پاکستان سب سے نیچے 1.5 یہ وہ چیز ہے اس طرح کی کر دیں practically it is there کہ انڈیا جو ہے وہ دو ہزار پچیس تک بھی جو ہے وہ minus سے اوپر plus کے طرف نہیں آسکتا this is exactly what is the state of انڈیا اگر وہاں پر اس وقت آپ یہ دیکھیں کروڑوں کے قریب جو لوگ ہیں وہ تو بھی روزگار ہیں اب اسی طرح جس طرح لوگوں کو کرونا نے آکے گیر پھر کسانوں کا جو پرابلم ہے آپ یقین مانیے انڈیا کے جو کسان ہیں جسے ستر پرسنٹ جو انڈیان ہیں ان کا روزگار تو صرف زراعت کے ساتھ وابستہ ہے پھر اسی کے ساتھ ہی کیونکہ ان کو اشیر بات تو وجود ہے اوکی اس لب یہ فرانس سے بھی لے رہے ہیں یوکے سے بھی کچھ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے رشیہ کو بھی ایک لیا سے بیٹھ دی ہے جی کہ ہا نی ہم آپ کو کیش بھی چیزیں اٹھا لیں گے سو آپ اوورال میں آپ سے کہ ہوں کہ سی چیزیں کوئی اتنی میں اپنے لئے پاکستان کی بات کرتا ہم بہت خراب صورتحال کے اندر سے بلال صاحب نکل کر آئے ہیں اب تو ہم صرف اتنا کہہ سکھتے ہیں کہ لیفٹ ایڈ آپ کے آگ لگ صرف آپ نے انشاءاللہ ایڈ 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 تو اس کے اندر بھی میں آپ سے بتاؤ ہم تو یہاں پر موجود ہیں پاکستان کے اندر ہم تو ایران کے ساتھ بھی چلے ہیں ہم سعودی سے زیادہ پیسج ہیں وہ تو یو ای سے اور سعودی عرب سے جاتے ہیں اور قطر سے جاتے ہیں وہاں پر انڈیا کے اندر اگر وہ سیچویشن کچھ قراب ہوتی ہے تو انڈیا تو بلکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بلکل ایک تلوار کی جو لوگ ہوتی ہے نا ہم کو آرام سے بیٹھے ہیں ہماری اللہ کا کرم ہے فینسن جو ہے وہ ایران کی طرف اور افغانیسان کی طرف وہ بھی کمپلیٹ ہے وہاں پہ اگر خدا خاصتہ کو غلط بات ہوتی ہے اور انڈیا کو تو میرے خیال ہے بھولا نہیں ہوگا ستیس پر دو ہزار اونیس کی بھی بات کہتے ہیں یہ تمہیں آپ سے بتاؤ ہم ہمارے لئے وہ وقت ہے کہ جہاں پھر ہم نے صرف فوکس کرنا پاکستان کے اوپر اپنی اکانومی کی اوپر اور سرٹلی میرے لئے سکون رکھ کرنا صرف میرے لئے ہم سب پاکستانیوں کے لئے ہونا چاہیے بلال صاحب ایٹ دنیا کی فوجی قوت ہیں اور ایک فائر پار آپ کی ہے تو اس سے بڑی اور خوش قسمتی ایک نیشن کی ایک جان سے کیا ہو سکتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 75 ارب ڈالر خرچ کر کے تو چوتھے نمبر پر موجود ہے اور آپ 8 ارب ڈالر خرچ کر کے دس نمبر کے اوپر موجود ہیں سو میرے حساب سے آنے والے دن انشاءاللہ لیکن کشمیر پہ میں آنگا کیونکہ آج ہمارا ڈسکیشن کا کشمیر ہی ہے تو سر کشمیر کے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور آرمی چیف کا جو کشمیر دے پہ بیان تھا انہوں نے کا اب وقت آگیا ہے کہ یہ ریزول ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ ایک پاکستان کے اندر بھی ایک پیس کو جہاں پر چانس دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے بھی جو کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہو رہے ہیں اچھا اس میں ایک سرکل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ایک سٹیٹ بنے جس کے یون منڈیٹ لے کچھ عرصے کے لیے وغیرہ وغیرہ جو میں سمجھ ربیش ہے کیونکہ ایک تو انڈیا نہیں چھوڑے گا نمبر ٹو اس طرح کی جہاں پہ یون کی پریزنس ہو چائنا بھی قبول نہیں کرے گا پاکستان بھی کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز سی پیک روٹ ہے جو گلگت بلتستان سے اور پچھلے دنوں ایک نوجوان گلگت کا بلتستان کا اس منسٹر تھا جس وقت اس نے دو سرکاری محکموں کے اندر آفیسرز کو جو ہے کتاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری ون فورٹی فور کلومیٹر کی بورڈر لگتی ہے اگوانستان کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے دو ہزار بارہ سے پہلے کا سوچ رہے ہیں ہمارے لیے آگے ہوتے جائیں گے جتنا یہ لنگران کرے گا ہمارے لیے مسائل چائنا کے لیے مسائل ہوں گے تو آپ آخری سوال یہ ہی ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل ہوتا ہو دیکھیں آر بھی ہیڈنگ ٹورڈ وار یا پھر ہم انڈیا کی یہ پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو برداشت کر جائیں دیکھیں دو باتیں پہلی تو یہ ہمیں بلکل کلیر ہے کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں انڈیا کے آن سلوٹ کو ٹیک آن کرنے کے لیے چاہے وہ ائر فورس ہو نیوی ہو یا آرمی کی بات کرتے پوزیشن تو نوٹ آن لی ٹیک آن دی انڈیا تو ڈیٹر دم اور ہم ان کو ناکتاب لے تلافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس پہ بلکل کوئی کسی کسی کو مجھے ابحام شک شبہ نہیں اب دوسری طرف چلتے بلکل آپ نے ٹھیک بات کی چاہے جیسا بھی کر لیں جو بھی سیچویشن ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی ہے جو ان کے ظلموں سے تمہارا ہے جس طریقے سے ان کے نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے بم سے اڑایا جا رہا ہے اور اس موسم کے اندر بھی بے سر سامانی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے اور انسانی جو جو اوورال رائٹس کی بات کرتے ہیں اس سے اور کیا سیچویشن خراب ہو سکتی ہے سو سر سر پاکستان انکلوڑنگ میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا جیسا بھی ہمارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نی جی ایک پر سمیل تذکرہ یہ بہن بھائی ہیں ان کی توڑنے کی کوشش کی بلکل اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اور مضبوط ہوتے دیں کے لحاظ سے نظر آ رہے ہیں جیسا رہے ہیں پوری گنیا کو اس ری کو آپ سرڈی کر دیکھ لیں کہیں بھی بزور کوت یہ نہیں کہ سکتے جی کہ نہیں آپ نے کو دبا کے یاسے رکھ دی اسی لاکھ سے زیادہ کی عبادی ہے کوئی چھوٹی موڑی عبادی نہیں کہ آپ دبا کے رکھ رکھ گئے بڑا نزدیک انشاءاللہ سی سیٹیویشن بی ٹیلیٹیٹڈ آپ نے جہاں تک اس کا تذکرہ کیا امریکہ کی سٹیٹمنٹ کچھ کہ نہیں پرلی سلوشن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر اتنا ایسا سکار چھوڑا تھا بریٹیش نے جب انہوں نے انڈو پاک اوورال دسٹیبوشن کی یا ڈیوائید ہوا تھا اس ترزمین کو تقسیم کیا گیا تھا اور جس طرح کی اس کے اندر نائنصاف ہوئی وہ انڈیا کے ساتھ کیونکہ اس کو زمینی راستہ دینا تھا اور انڈیا کے آرمی تھی لینڈ تو اس نے ہیلی سے کیا تھا اس کے بعد زمینی راستہ تو تھا کشمیر تک پہنچنے کا گرداس پور سے اکلیاس انہا جانا ہوتا تھا تو یہاں پر امریکہ کا یہ بہت بڑا جائے گا کہ اگر کسی طریقے سے کوئی ایک بہتر سلوشن وہ لے کر آتے ہیں اور یہ سلوشن وہ نہیں ہے کہ جنہیں یہاں پہ یوئن کی فورس جو ہے وہ اکلیاس سے آجائے اور کوئی نیٹو کے ٹروپس آجائیں نو نو ون is going to accept اور آپ نے بلکہ یہ بات کہ چینہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تین ایٹمی قوتیں ہیں پاکستان انڈیا اور چینہ کی بات کرتے ہیں اگر آپ نیٹو یہاں پر آتی ہے تو چینہ یہ سمتھنی بری بری امپورٹن اور یہ میرا کہنا امریکا کو اس چیز کے ادراک ہے اور اگر یہ تو ضرور میں اپریشیٹ تو کروں گا کہ انہوں نے کہا جی اس کو امیجیرٹی ریزول کر رہ جاتے ہے اگر یہ رہی ہے اور اگر یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں ایک لحاظ سے بہتر ہی بات ہے کہ جس طرح کی ایک سنگل ٹریک پولیسی تھی دونال ٹرمپ کی اور فیور جس طرح کی لئے ایک لیا سنگل آئے گی تو یہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کشمیر کا اور فرسطین کا مسئلہ کے سطحے سے جو پارڈن کی اگر ریزول کرتی ہے فائن تو لیٹس سی کہ ہاں دیکھنے کی بات صرف یہ ہے وہ اپنے سارا جگسہ پزل کی بلکہ جو ان کی اپنے پیرامیٹرز کے اندر آئے گا اپنی پالیسی کہ امریکن سے وہی کام کرنا وہ اسی طریقے سے کریں گے اسی طریقے سے ہم نے جو ایبارڈن کو کام کرتے دیکھا جب آٹھ سال ہی وائس پریزیڈنٹ تھے اور پھر امریکن اوورال جو سیاست پچھلے پچاس سالوں سے آپ جو بارڈن کو دیکھ رہے ہیں اور بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس وقت جس طرح کے حالات ہیں بلکل ان کے اوپر نبزوں پر دنیا کے انہوں نے اٹھا رکھا باب نا پٹ لیٹ سی دین ہور تنگ انفور فر امریکا پر بہت شکریہ سر آپ سے سیکشن کریں گے ناظرین کو بتاتا چلو میڈل اس کے حالات کے اوپر انشاءاللہ پٹ سو پھر حاضر ہوں گے جاتے جاتے بہت صرف سام آپ یہ کروں گا کہ جو بائیڈن واقعی اس مسئلح کشمیر کو ریزول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سب سے بڑا ٹیسٹ اور ان کے سب سے بڑا چیلنگ یہ ہوگا کہ انڈیا جو سٹیٹس کو ہے بیفور فائیو اگر اس کو بحال کر دے اگر تو وہ اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینا ایک اچھی شروعات ہوگی جس پہ بات چیز ہوں سکتی ہے اس کے بغیر اس اگر یہی پانچ گست کے بعد ہی سٹیویشن رہتی ہے تو میرے خیال میں یہ صرف زبانی کلامی بات ہوگی اس کے یہ نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ چناہ فارمولہ یہ کسی اور فارمولے کے اوپر بات ہو پہلے اس کے جو ہے انڈیا کو ماننا پڑے گا نہیں مانے گا تو پاکستان کو بھی افرینٹ کیا ہو ہے اور چائنہ کو بھی افرینٹ کیا ہو ہے یہ مزید انڈیا کامپلکیشن کے اندر جائے گا اور ورلڈ پیس جو ہے اس کے اندر رکھنا پڑے گا تباہی کی طرف دنیا جائے گی اور اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ